اسلام علیکم ناظرین پولیٹیکل ایکانومی دس ویک کے ساتھ اصد اجاز بٹ آپ کے سامنے حاضر ہے ہر ہفتے کی طرح آج ڈاکٹر اقدس افضل صاحب پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بات کریں گے ان سے ایکانومی کے حوالے سے پاکستان کے اندر بہت سارے پچھلے ایک ڈیڑھ ہفتے کے اندر ایکانوم یعنی پاکستان میں جو میں ان کو ایکانومک چینجز تو نہیں کہہ سکتا ہے ایڈنسٹریٹیف چینجز ہیں لیکن ان سے ایک ایکانومی ایمپیکٹ بھی ہوگی اور ایکانومی کا جو کی جو ڈیریکشن ہے اس کا بھی تائین ہوگا جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایک نئے فائنینس منسٹر کا نے حلف لے لیا اسحاد دار صاحب نے واپس پاکستان آ گئے تو اس کے حوالے سے بھی بات ہوگی کہ اس کی امپلیکیشن پاکستان ایکانومی کے لیے کیا ہوگی اور کیا فائنینس منسٹر کا چینج ہو جانا چیزوں کو کس حد تک امپیکٹ کر سکتا ہے ایک تو اس کے اوپر ڈاک صاحب سے بات کریں گے دوسرا یہ کہ برزیل کے اندر سیکنڈ آکٹوبر کو الیکشنز ہونے تھے اور برزیل کے اندر وہ جو ان کے آؤٹ گوئنگ جو صدر ہیں برزیل کے بولسو نیرو جن کے آنے سے دنیا میں بہت زیادہ رائٹ وین پاپلزم کے بارے میں بھی گفتگو ہوئی تھی تو انہوں نے بہت زیادہ پرائیوٹائزیشن کے بھی ریفارمز کیے وہاں پہ اور فری مارکٹ کیپٹلزم کو بھی رائج کرنے کی کوشش کی تو برزیل کے الیکشنز اور برزیل سے پاکستان جیسے ممالک کیا سیکھ سکتے ہیں اس کی اوپر بات ہوگی تو ہمارے راؤنڈ اپ میں یہ دو اس پر چیزیں شامل رہیں گی پہلے ڈاکٹ ساپ کو ویلکم کرتے ہیں ڈاکٹ ساپ سلام علیکم والے لکم السلام آسط صاحب آپ کے کے مزاج کیسے ہیں بلکل ٹھیک ٹاک ڈاکڈ ساپ آئی ہوب یور آلسو ڈوئنگ ویل اور آئم ڈاکڈ ساپ آئی جیسا کہ میں ہر ہفتے آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ ریڈی ہیں تو میں پہلا سوال شوٹ کروں جی جی پلیس گو ہیڈ ڈاکٹ صاحب پہلا تو میرا یہ سوال ہے کہ عساق دار صاحب کی واپسی ہوئی تقریباً پانچ سال بعد واپس پاکستان وہ آئے اور ان سے بہت زیادہ امیدیں بھی لگائی جا رہی ہیں مسلم لیگ نواز کی جانب سے اور آپ نے دیکھا کہ کچھ لگ بگ دس بارہ روپے ایکسچینج ریٹ یا جو ڈالر کا ریٹ ہے وہ اس میں تنظلی بھی دیکھنے کو آئی عساق دار صاحب کی واپسی کے بعد تو جس کو ہم مارکٹ سینٹیمنٹ وغیرہ وغیرہ کہتے ہیں لیکن اصل سوال اس کے بارے میں پوچھا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو مارکٹ سینٹیمنٹالیٹی ہے اس کی پوٹنسی کیا ہوگی کیا یہ کوئی ڈالر کو واپس ڈرائیف بیک کر کے کوئی سو سوا سو پہ تو لے جانے سے رہا جہاں عساق دار صاحب پانچ سال پہلے چھوڑ کے گئے تھے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ڈالر دو سو سے نیچے آ سکتا ہے صرف پیورلی آن دو بیسز آف سینٹیمنٹ یا کوئی جامعے یا مضبوط قسم کے ریفارمز بھی کرنے ہوں گے اس کو نیچے لانے کے لیے تینکیو فر دیکھو سوال پوچھا ہے جس کے بارے میں بہت سی چے مگوئیاں ہیں کہ اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے ڈیفنیٹلی اسحاق دار صاحب کے آنے سے کچھ نہ کچھ ہم نے دیکھا کہ جو ایکسچینج ریٹ پاکستان کا جو روپی ہے اس نے گینز کی ہیں متواتر سیشنز کے اندر اگینس ڈیو ایس ڈالر لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید continue نہ ہو سکے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو goodwill ہے ان کے آنے کے ساتھ جو ہمیں نظر آئی ہے یہ میرا خیال ہے کہ اس کو بہت اس momentum کو maintain کرنا بہت مشکل ہوگا دو وجوہات کی بنا پر number one آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ پوری دنیا کی currencies US dollar کے مقابلے میں گرتی چلی جا رہی ہیں اور پاکستان کی currency is no different پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا کہ pound sterling اپنی history کی کم ترین سطح کو اس نے touch کی ہے یہی چیز ہم کہہ سکتے ہیں yen کے بارے میں south korean currency کے بارے میں غرض کے تمام جو currencies ہیں وہ نیچے جاتی چلی جا رہی ہیں اور اس کی basic وجہ یہ ہے جناب کہ امریکہ میں جو ایک بہت ہی massive ان کے حساب سے ایک massive inflation جو کہ تقریبا میرا خیال ہے اب recently 8.1% inflation آئی تھی جو کہ امریکہ کے لحاظ سے ایک بہت زیادہ inflation ہے پاکستان میں تو خیر ہم ابھی recently ہمارا کوئی 23 پہ ہم واپس آئے ہیں from 27 خیر تو اس inflation کو پکڑنے کے لیے امریکہ کی جو ان کا central bank ہے جس کو federal reserve کہتے ہیں وہ اپنا interest rate کو بڑھاتا چلا جا رہے ہیں اپنی monetary policy میں interest rate کو بڑھا رہے ہیں اور جب امریکہ کے اندر interest rate اوپر جاتا ہے تو پوری دنیا سے capital امریکہ کا رخ کرتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اب اس capital کو امریکہ کے اندر جو کہ ایک بہت ہی safe destination سمجھے جاتی ہے investment کے لیے probably safest in the world وہاں پہ اس کو ایک higher rate of return ملتا ہے تو پوری دنیا کی currencies اس کی ضرم میں آتی ہیں اب interesting چیز یہ ہے کہ اب جو estimates میں دیکھ رہا ہوں اور جو میں پڑھ رہا ہوں اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ اب یہ جو increases ہیں American monetary policy جو اس وقت 3.25% کے اوپر وہ بیٹھی ہوئی ہے وہ اب کہہ رہے ہیں کہ یہ 2024 کے end تک ہی چلتا جائے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ 3.25% سے all the way 5% تک چلا جائے تو آپ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں اسد صاحب کہ اسے کس قسم کا severe impact پاکستان کے روپی کے اوپر آئے گا اور دوسری چیز جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت مشکل ہوگا اس momentum کو لکھر کے آگے چلنا کہ ایک چیز ہوتی ہے real effective exchange rate جو کہ basically بتاتا ہے کہ اس وقت آپ کی currency overvalued ہے یا undervalued ہے تو ابھی recently جو میں نے دیکھا ہے وہ تقریبا 93-94 کے اوپر وہ آ رہا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا جو currency ہے وہ undervalued ہے یعنی کہ یہاں سے یہ نیچے جا سکتی ہے یعنی کہ تقریبا 7% maximum اگر آپ دیکھیں اس کو تو یہ یہاں سے نیچے جا سکتی ہے جو کہ اس وقت میرا خیال ہے کہ تقریبا 18 سے 20 روپے maximum میں اس کو اس point سے نیچے جاتا ہوا دیکھ رہا ہوں تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ momentum چلتا بھی ہے جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے تو میرا خیال ہے کہ دو سو روپے ٹو اٹھالر کے ادھرڈ آ کے شاید یہ سٹیبلائز ہو جائے اور شاید اس سے بھی تھوڑا زیادہ تو ان دو وجوہات کی وجہ پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو یہ جو ریلی ہے یہ مینٹین نہیں ہو پائے گی جی ڈاک ساب آپ بلکل ٹھیک بات کر رہے ہیں لیکن جو ریئر ہے آپ جانتے ہیں کہ وہ جو market sentiment ہے یا selling اور buying tendencies ہیں وغیرہ وغیرہ یا کچھ جو market uncertainties ہوتی ہیں ان کو factor in نہیں کرتا ریئر جو ہے اور جس وجہ سے میں کچھ دن پہلے state bank of پاکستان کے جو governor ہیں اس وقت current governor ان کی بات سن رہا تھا اور یہی گفتگو ان سے سوال کسی نے پوچھا کہ ریئر تو ہمیں کچھ اور بتاتا ہے تو آپ لوگوں نے تو currency کو زیادہ devalue کر دیا بدنسبت کے وہ levels جو ریئر بتا رہا ہے تو اس پہ انہوں نے یہ کہا کہ ریئر is not a good benchmark it's not a good model to you know estimate the currencies to valuation against انہوں نے کہا کہ ریئر کے علاوہ بھی currencies کی valuation اس سے کم یا زیادہ ہو سکتی ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ gravitate کریں ہم گھوم پھر کے ریئر کے against تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان اور یو ایس ڈالر لیکن سر ایک sorry for this incoherent question لیکن ایک بات میرے اور ذہن میں آ گئی ڈاکٹ صاحب کہ آپ کو یاد ہوگا جب 2017 کے end پہ ساگڈار صاحب پاکستان سے گئے اور اس کے فوری بعد 6 مہینے بعد پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو ان کے سٹارٹ پہ جب انہوں نے کشکول کو توڑنے اور جلانے کی باتیں کی تھی اور کبھی ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے بغیرہ بغیرہ لیکن ان کو پہلی دفعہ مجبورن آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا اسد عمر صاحب اس وقت فائنینس منسٹر تھے تو مجھے وہ ایک نمبر اور ایک آرٹیکل یاد ہے کہ اس وقت پاکستان کی کرنسی وزو بی دی یو ایس ڈالر ہور اراؤن کر رہی تھی ہنڈرڈ 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 اور اس وقت ایک پہلا you know there were certain rounds of devaluation جس میں ایک پہلے راؤن میں ہم نے overnight اس کو 120 پہ لے گئے تھے اور وہ ایک بہت بڑا sudden devaluation تھی تقریبا 20 ارپے کی قریب تو جب 120 پہ گئی تو IMF سے پوچھا تو انہوں نے ایک آرٹیکل اس پہ لکھا کہ true valuation 147 ہے اور میری اس وقت understanding یہی تھی کہ rear اس وقت 147 پہ تھا جس basis پہ انہوں نے یہ estimation کی اور بعد میں ہم نے دیکھا کہ 147 سے بھی زیادہ devalue ہو کہ اس وقت 150 میں چلی گئی پھر PTI کے دور میں 160 میں ہی رہی تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آج اگر گورنمنٹ نے aim کرنا ہو کہ ہم نے US ڈالر کو اس level پہ رکھنا ہے تو کوئی benchmark available ہے ریئر کے علاوہ یا کوئی ہمارے ذہن میں ایک number ہو چاہیے what is a good number if it was up to us تو یہ آپ کو basically balance کرنا ہے جو ایک بہت ہی massive پاکستان میں اس exchange rate کی devaluation کی وجہ سے جو imported component ہے ہماری inflation کا obviously اس کو control کرنے کے لئے مطلب یہ صرف ایک economic issue نہیں ہے یہ ایک social issue ہے یہ consumption crisis ہے جس نے یہاں پر پاکستان سے بہت سے بہت سے مسائل پیدا کر دی ہیں لوگوں کے el مقابلے زیادہ مہنگی ہو جائیں اور ہم جو مبادلہ کماتے ہیں ہماری textile کا سیکٹر اس سے چلتا ہے جو jobs کرتا ہے وہ بیٹھنا شروع جاتا i think it's a fine balance میرا فیال ہے کہ دونوں چیزوں کو balance کرنے کے لیے ہمارے پاس as such کو metric یا کوئی standard تو نہیں ہے but i think یہ پھر وہ کام ہے آپ کی leadership کا جو بات کرتے ہیں آپ کے captains of industry سے یا اکیڈیمیا سے یا بینکر سے اور وہ پھر ایک جگہ کے اوپر پہنچتے ہیں کہ نہ تو وہ اتنا under valued ہو جائے کہ ہر باہر سے آنے والی چیز بہت زیادہ expensive ہو جائے جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں کتنے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کو اتنا over value بھی نہ کر دیا جائے کہ آپ کے competitors کے مقابلے میں وہ اتنی مہنگی ہو جائیں چیزیں کہ آپ کی exports بیٹھنا شروع ہو جائے تو میں یہ کہ ہوں گا کہ a balance has to be struck اور اسی لیے IMF اور کچھ لوگ جس میں آپ کے outgoing finance minister اس چیز میں بلیف کرتے تھے کہ یہ جو exchange rate کی determination ہے یہ market based ہونی چاہیے اور وہ انہی طریقوں سے اس کو control کرنی کی کوشش کر رہے تھے کیونکہ frankly ہمارے پاس تو اس قسم کے foreign exchange reserves ہی نہیں ہیں کہ ہم international currency markets کے اندر اپنی currency کو protect کر سکیں تو میرا خیال ہے کہ جی جی آپ بتائیے لیکن ڈاکٹر صاحب اگر government import compression strategies adopt کرتی ہے اور جیسے government نے آپ جانتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی بڑی گفتگو ہوئی کہ customs اس کو کیسے implement کر رہا ہے اس میں کافی implementation کے issues بھی تھے بغیرہ بغیرہ لیکن سوال میرا یہ ہے کہ اگر government import compression strategies لاتی ہے اور اس طرح customs tariffs اور regulatory duties کے تھروں imports کو compress کرتی ہے تو یہ this is not a totally free market تو بہت 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 ایکس چینج ریٹ آپ کا پوائنٹ تو بڑا ویلید ہے لیکن ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ لیکن میرا خیل میں جب وہ بات کرتے مارکت import compression ہے یا آپ tariff لگا کے اپنی imports کو compress کرنے کوش کرتے ان کو ان سے بہت زیادہ مسائل ان کے سامنے آپ کو بتاتے ہیں اور یہ بلکل ایک temporary قسم کا فیز ہے تو میں یہ ہی سمجھتا ہوں کہ دونوں طریقے ہیں اس کو manage کرنے کے آپ کی پہلا تو یہ ہے کہ آپ کوئی interventionist بن کے state bank کو ساتھ ملا کے جو کہ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جو state bank کے governor ہے he is close to the finance minister میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بالکل ان کے کہنے پہ چلیں گے اور دنیا کے بہت سے ملکوں میں Treasury یعنی کے finance اور جو central bank ہے وہ آپ اس میں مل کے یہ کام کرتے ہیں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو بالکل مارکٹ کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا جائے اور ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی economy میں شاید اس قسم کی جان نہیں ہے کہ اس currency کا ہمارا جو exchange rate ہے ہے ورنہ تو یہ completely free float یا free slide میں چلا جائے گا against the dollar and that is not good for anybody here آپ جانتے ہیں sir کہ پہلے پاکستان میں ایسے ہوا تھا کہ پہلے جو ہمارے fixed exchange rate کی رجیم تھی اس سے ہم 60 40 پہ آئے پھر 80 20 market based اور fix کے اوپر آئے اور پھر اب ہم نے اس کو market based کر دیا پر in either case doc sir thank you for these answers میرا doc sir اس سے ایک related سوال اور ہے وہ doc sir یہ کہ exchange rate پاکستان کی سب سے بھڑا devalue کرتے ہیں وہ exactly translate نہیں ہوتا export promotion میں اور devalue ایشن کے باوجود بھی import export سے زیادہ تیزی سے بڑھتی رہی ان times پہ بھی جب ہم نے currency کو devalue کیا تو اور اس سے current account deficit آپ کا swell کرتا ہے اور جو مسائل جن کا میں اور آپ ہر ہفتے تذکرہ کرتے ہیں وہ سارے مسائل پھر دیکھنے میں آتے ہیں تو doc sir پھر اس کا ultimate حال تو کوئی نہیں ہے this is like a vicious cycle کیونکہ ہوتا یہ ہی رہے گا کہ آپ کی local industry جو ہے جب تک وہ پوری aggregate demand کو fulfill نہیں کرتی تو یہ ایک importing tendency تو رہے گی تو imports ہمیشہ exports کو outstrip کرتی رہیں گی اور آپ کے current account deficit کو پورا کرنے کے لیے آپ کرزے لیتے رہیں گے اور ایک اس bed trap کے اندر فسے رہیں گے تو اس میں ڈاکٹ صاحب کوئی ایسے ممالک کی examples ہیں جو اس سے ہمیشہ نکلے اور پہلے نکلے اور پائیداری سے اس سے نکلے رہے کیونکہ اگر ہم برزیل کی example دیکھتے ہیں کیونکہ میں برزیل کی طرف پھانا چاہ رہا تھا تو وہاں پہ یہ چیز نظر آتی ہے کہ 2003 تک ادھر بہت تیزی سے یہ چیزیں ہوتی رہی برزیل غالباً میں سال غلط بتا گیا 2013 تک برزیل اسے نکلا رہا اور 2014 میں وہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ growth crisis ہے برزیل کے باہر نکل سکیں گے کے نہیں یہ تو ایک بہت ہی interesting تو نہیں کہوں گا بہت ہی fundamental question آپ نے پوچھا آپ نے برزیل کا بھی example دیا تو بیسکلی جو کنٹریز اس میں سے باہر نکلی ہیں جس میں میرا فیل میں ریسن ہسٹری میں تو یہ جو ان کو اس میں سے باہر نکلے ہیں تو وہاں پر آپ نے دیکھا ہے کہ فنومنل ری اورینتیشن ہوئی وہاں پر سٹیٹ اور مارکٹ نے مل کر آپس میں یہ تمام کی تمام جو کیا کہنا چاہیے پولیسی تھی اس کو آگے چلایا اور وہ پولیسی کیا تھی وہ تھی ایکسپورٹ پرموشن کی پولیسی اور اس میں سٹیٹ نے بہت ہی کلیدی کردار ادا کیا بائی پروائید چیپ لونز بائی پککن وینرز اور میکن ایوری ٹیلی آویلی بائیلی 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 ان کو ایک طرح سے کمپیل کیا وہاں کی جو بڑی 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 فرم تھی جیسے آپ ساؤت کوری کی اگزامپل ہیں تو ہنڈائی ڈیو ان فرم کو کچھ کیسے میں بائی فورس اور کچھ کیسے میں انکراج کیا کہ وہ ایکسپورٹ کی طرف جائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان نہیں یا کسی اور آپ آج اس کی طرف فوکس کرتے ہوں میرا خیال ہے کہ ایک کی ingredient جس کے اوپر کبھی پاکستان میں بات نہیں ہوتی whenever we talk about exports and that has to do with productivity productivity کی بات تو ہوتی ہے کہ ہمیں productivity چاہیے لیکن کبھی یہ نہیں بتایا جاتا کہ productivity آتی کہاں سے ہے economy میں اور I think اس کا تعلق اس bad governance سے ہے جو پاکستان کے اندر پچھلے 75 سال سے رائے جائے اور productivity آتی ہے کہ جب آپ کی human capital یعنی آپ کی ورک فورس میں سکلز ہوں تاکہ وہ اس قسم کی value added اور complex چیزیں بنا سکیں جن کی بہتر terms of trade یا جن کی قیمت دنیا کے اندر آپ کو بہتر مل سکتی ہے تو ہمیں basically یہ تمام کی تمام economic transformation کرنے کے لئے پہلے کچھ social indicators کو بہتر کرنا پڑے گا جس میں primarily آپ کا human capital شامل ہے یہ کام بہتر governance کے بغیر بہتر education based policies کے بغیر ہونا بلکل جاگتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آج سے میں semi conductors پاکستان میں بناوں گا تو بھائی آپ نہیں بنا پائیں گے بکوز آپ کو اس کے لئے لیبر فورس ترکار ہوگی اور وہ لیبر فورس نکلتی ہے آپ کے ملک کے quality اور system of education میں system of quality education تو یہ تمام چیزیں میں اگر آپ برزیل میں بھی آپ کو جان کے بڑے حیرانی ہوگی کہ وہ اپنے GDP کا 6% تعلیم میں education کے اندر spend کرتے ہیں حالان کہ ابھی بھی ان کا جو نظام تعلیم ہے اس کو اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا in that part of the world لیکن پھر بھی اتنی massive investment کرنے کے باوجود they are lagging far far behind اور ایک reason جس میں وہ recession میں جا رہے ہیں اس کا تعلق ان commodity prices کے collapse سے جو 2014 کے بعد commodity prices collapse تھی اور اس کے بعد ان کو کوئی economic growth engine نہیں مل سکا اور اس ہی کے اوپر اب یہ سارے کا سارا جو آپ جو آج in fact برزیل میں elections ہو رہے ہیں جو کہ بہت ہی interesting elections ہیں پاکستان کے سامین کے لئے کیونکہ اس میں بہت سے parallels ہیں جو کچھ پاکستان میں ہو رہے اس میں political parallels بھی ہیں political similarities بھی ہیں اور economic and policy similarities بھی ہیں the economic parallels political parallels تو more or less developing countries کے same ہی رہے ہیں لیکن ایک چیز مینشن کرنا ضروری ہے کہ ان کے سب سے مشہور لیڈر ہیں جن کا نام ہے دولا دی سلوہ ان کو judicial means کے ثرو نہ اہل قرار دے دیا گیا تھا کچھ سال پہلے پھر وہ علاج کرانے تو نہیں چلے گئے ان کا علاج ہوا تھا لیکن وہ جیل میں تھے کافی عرصہ لیکن he has made a comeback اور وہ اس وقت بولسنارو کے مقابلے میں 10 to 12 percentage points he is leading اور economically یہ اس لئے important ہے کہ یہ بالکل دو different view points ہیں in terms of policy کہ economic growth کو یا economic revival کو آگے کیسے لے کر چلنا اور وہاں پہ ڈاک ساب وہ بھی kindly بتائیے گا کہ جو ان کی congress کا ایک group ہے جو اس بندے کے ساتھ جا کے بیٹھے گا جو development funding ان کی constituencies کے لئے دیتا ہے پاکستان کے ساتھ اس کا بھی ایک parallel draw کیا جا سکتا ہے جس جماعت جماعت coalitions کو جوائن کرتی ہیں ہر الیکشن میں بڑا ہی اپنے امپورٹن پوائنٹ اٹھایا ہے بریزیل میں جو الیکٹورل ان کے جو رولز ہیں اس کے مطابق وہاں پہ پرپورشنل ریپرزنٹیشن میں لوگوں کو سیلیکٹ کیا جاتا ہے پاکستان میں ہمارا سسٹم ڈیفرنٹ ہے ہمارا ہے پلوریلٹی سسٹم یعنی کہ اگر ایک کانسٹیچونسی کے اندر ہنڈرڈ لوگ ہیں اور ایک کو ترٹی پرسنٹ ملتے ہیں دوسرے کو ٹوٹی پرسنٹ ملتے ہیں پھر دس پرسنٹ ملتے ہیں گیون کہ جس کو میکسیم ملے ہیں وہ ترٹی پرسنٹ ملے ہیں تو وہ شخص اس کانسٹیچونسی کو ریپرزنٹ کرے گا ان وہ اس کانسٹیچونسی سے الیکٹ ہو جائے گا تو ایک ہی کانسٹیچونسی سے کبھی کبھار ملٹیپل لوگ الیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور اس پرپورشنل ریپرزنٹیشن کی وجہ سے ایک بہت بڑا ایک سینٹر آف پاور ان کے ہاؤز میں کریئٹ ہو گیا جس کو پورچوگیز لینگویج میں سینٹراؤ کہتے ہیں اور سینٹراؤ میں یہ ہوتا ہے کہ جو مور دن ہاف ایسے لوگوں کا ہے جو کسی مین پولیٹیکل پارٹی سے جن کا تعلق نہیں ہیں بٹ وہ الیکٹ ہو گئی ہیں کیونکہ دی گانر دی منمم نمبر او ووٹ ریکوائیر تیو ون دی ایلکشن اور دونوں جو مین کیا کہنا چاہیے سیاست دان ہے بریزیل کے بولسونارو اور لولا ڈی سلوہ ان لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا پڑے گا جب تک ان لوگوں کو سینٹراؤ میں بیٹھے ہوتے جب تک ان کو اپنے لیے اچھے پروجیکس نہ مل سکیں تو وہ سپورٹ نہیں کرتے یہ ہے ڈیفرن جگہوں کے اوپر کہ شاید پاکستان کو پروپورشنل ریپیزنٹیشن کی ضرورت ہے پٹ ہم اس کیس میں دیکھتے ہیں بریزیل کے کیس میں کہ ہاو پروپورشنل ریپیزنٹیشن میٹیگیٹس اگینس سٹرانگ پولیسی میکنگ یہ بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ اگزامپل ہے ہمارے سامنے اور جو دونوں آپ کے مین کینڈیڈیٹس ہیں ان کے ڈیفرنٹ ورل ویوز ہے اپاوٹ کے اکنومک ریوائیول بریزیل میں کیسے لے کر آنا چاہیے تو اس میں جو آپ کچھ سوال پوچھنے لگیں میری پلیز گو اہیڈ میرے ذین میں تو مسلسل سوال آتے رہتے ہیں میں میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا بولسو نیرو کی جو لبرالائزیشن پولیسیز تھیں اور آپ جانتے ہیں کہ جب فرانس میں لیپین کے جیتنے کے چانسز بنے لیکن وہ نہیں جیت پائیں اور اس کے بعد امریکہ میں ٹرمپ آئے یہاں موڈی آئے پاکستان میں امران خان آئے اور اسی طرح ہی آپ جانتے ہیں کہ برزیل کے بھی جب الیکشن ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ جی یہ رائٹ ونگرز اور جس میں بولسونیرو کا بھی نام سر فہرس تھا تو اس پوپلزم کے جو نتائج ہیں وہ بڑے مکس قسم کے ہیں لیکن سب ملکوں کی اکانومیز اس سے امپیکٹ ہوئیں موڈی کے پہلے دو تین سال اگر الگ کر دیں جب انڈیا سات سے آٹھ پرسنٹ گرو کر رہا تھا کووڈ میں بہت زیادہ ڈیویسٹیشن ہوئی دوبارہ گروت ریٹس کووڈ کے بعد جمپ کرنا شروع ہوئے لیکن انڈیا جی جی پلیز بہت 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 چھوٹا موٹا ریوائیول ہوا ہے برزیل کے اندر لیکن جو برزیل کے لوگ ہیں وہ اس سے بالکل خوش نہیں ہیں اور اسی لئے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہاں پہ جو جو لیفٹس کینڈیڈیٹ ہے لولا ڈیسلوہ he's لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں کے لوگ اس سے خوش نہیں ہیں اور جہاں تک رہا سوال آپ کے پوپیلزم کا یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کیسے پچھلے کچھ سالوں میں دنیا میں مختلف قسم کے پوپیلزم ہمیں نظر آ رہے ہیں پوپیلزم آف رائیٹ پوپیلزم دونوں پوپیلزم آپ کو نظر آ رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ اس کا تعلق بیسکلی کیپٹلزم ایز ایکنومک انجن جو کہ اب نظر آ رہا کہ وہ تھوڑا سا سٹال ہوتا چلا جا رہا ہے یعنی کہ وہ اس قسم کے فروٹ ایکنومک روڈ کے ترہو جنریٹ نہیں کر جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا اٹلی کی الیکشن پھر سویڈن کے اندر پھر ہنگری کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پوپیلزم آف سامنے آ رہی ہیں اور جہاں تک رہا سوال لاتن امریکہ کا ساؤتھ امریکہ جس کو کہتے ہے وہ پوپیلزم آف سامنے آنا شروع ہو گیا جس میں چلے کے الیکشن جس میں بولیویا کے الیکشن اور اب بریزل کے الیکشن یعنی کہ جو سینٹر ہے جو بلیو کرتا تھا ان گلوبلیزیشن ان اکنومک گروت ان بزنس اس یوشیل اٹھ اٹھ گریٹ مجوریٹی آف پوپیل اور کسی لئے لوگ اس کو انکریزنگلی قویشن کر کے لیفت یا رائٹ کی طرف نکلتے چلے جا رہے ہیں دوکس ہمارا ٹائم ختم ہو گیا اور مجھے کچھ لوگوں نے یہ بھی کہ آپ تیس منٹ سے اس کو بڑھا لیں لیکن ہر ہفتے یہی ہوتا ہے آپ کی باتیں ہم انجوائی کرنا سٹارٹ کرتے حصول ہو چکے ہوں گے پتہ ہوگا کہ لولا ڈیسلوا میں سے اور بولسونیرو میں سے کون آگے رہا اور پاکستان کی فائنانس منسٹری کے اندر جو چینجز آئے ان کے امیڈیٹ ریزارٹس کیا ہیں وہ بھی اگلے ہفتے تک تھوڑے زیادہ کلیر ہو جائیں گے اصد اجاز بٹ کو نیا دور ٹی وی پہ اجازت دیجئے ڈاکٹر اقدس افزل کے ساتھ بہت شکریہ